ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا وہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے وہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتے تھے اور اپنے دسترخان پر بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے تھے ایک دن کوئی نہیں ملا تو ایک مجوسی مجوسی سمجھتے ہیں آگ کا آگ کا پجاری آگ کی عبادت کرنے والا پارسی سمجھلو پارسی آگ آگ کو اپنا خدا ماننے والا آگ کی عبادت کرنے والا مجوسی وہ بوڑھا کہیں جا رہا تھا تو کہا بابا بھوکے ہو کہا ہاں چلو کھانا کھالو بہت اچھا آگے بیٹھا دسترخان پر ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لگا دیا اس بوڑھے نے جیسی کھانے کا لکمہ اٹھایا اور مو تک لے جانا چاہا اس نے نام لیا بسم نار شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے آگ ہی کو وہ اپنا رب مانتا تھا آگ کو ہی وہ اپنا معبود سمجھتا تھا تو اس نے کیا کہا بسم نار میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اے بڑھے رکھ رکھ کھانا رکھ اس نے رکھ دیا کیا ہوا کہا کہ بسم اللہ بولو کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بڑھا بولا بھائیہ میں یہ تو نہیں بولوں گا میرا خدا تو آگ ہے میں تو آگ کے ہی نام سے کھاؤں گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا یہ نعمت میرے رب نے دی ہے اس پر میرے رب کا نام لوگے اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ بات چلا گیا بڑھے نہیں کھلایا ابھی وہ سو ڈیر سو یا مشکل سے دو سو قدم گیا ہوگا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل ابراہیم سے کہو اس بڑھے کو بلا کر لاؤ اور دسترخان پہ کھانا کھلاؤ کھانا رب نے دیا ہے تم نے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑھے کو بلایا اور پکڑ کر لائے آئے بزرگ ادھر آؤ چلو کھانا کھالو اس نے کہا ابراہیم ابھی تو آپ نے بری طرح بھگایا اور آپ کہتے ہو کھالو فرمایا ہاں چلو کھالو دسترخان پر بٹھایا کہا دیکھو میں اپنے رب کا ہی نام لوں گا بسم النار فرمایا بابا تمہیں جس کا نام لے نہ ہو اس کا نام لے لو لیکن کھانا کھالو کہا ابراہیم اتنا کیسے بدل گئے ہو فرمایا جب تم دسترخان سے اٹھ کر گئے دو سو قدم دور پہنچ گئے میرے رب نے جبرئی کو بھیج دیا ایک فرشتے کو بھیجا اور اس فرشتے نے آگر مجھ سے کہا آئے ابراہیم اس بوڑھے کی عمر تو نبی سال ہے تم بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے اس بوڑھے نے کہا نبی سال ہے کہا ابھی میرے رب نے بتایا ہے جبرئیل نے بتایا کہ اس بوڑھے کی عمر نبی سال ہے نبی سال کی پوری زندگی اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا آئے ابراہیم اس کے باوجود میں اس کو کھلاتا رہا وہ تیرے دسترخان پر ایک بار میرا نام نہیں لیا تو نے اس کو بھگا دیا یہ رب کی رحمت کو گوارہ نہیں یہ اس اللہ کی رحمت کو گوارہ نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخان سے اڑ جائے آئے بابا تم نے نبی سال سے میرے رب کا نام نہیں لیا لیکن پھر بھی اس نے تمہیں کھلایا آج بھی اس نے دسترخان سے بھوکا اڑ جانا اس کو گوارہ نہیں ہوا اس نے مجھے بولا کی بولا کر لاؤ اور کھلاو اس بوڑھے کے آنکھوں میں آسو آگئے اور روتے ہوئے کہنے لگا آئے ابراہیم اپنا ہاتھ پڑھاؤ پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے جو نبی سال تک مجھے جس کا نام نہیں لیا اور پھر بھی کھلاتا اور پھلاتا رہا یہاں تک کہ آج بھی اس نے مجھے بھوکا دسترخان سے اڑنا گوارہ نہیں کیا ہے اور آج بھی اس نے آج کے پاس فرشتے کو جبریل کو بھیج کر مجھے کھانا کھلانے کے لیے یہاں بھی جوایا ہے آئے ابراہیم اب سب سے پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو طبیہم بات میں کھانا کھائیں گے اس بھولے نے اس رب سے رشتہ جوڑا اور اس کے بعد کھانا کھایا تو میرے بھائیو یہ ہے رب العالمین وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے دسترخان پر جو کھا رہا وہ میرا دشمن ہے یقین مانیے اگر اللہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا دشمن ہے تو یقین مانیے پھر کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی پینے کا موقع نہ دے پھر ان کرمنل اور گنڈے لوگوں کو حکمرانی دے دے گا لیکن اس کی نظر میں کچھ نہیں آؤ رب العالمین ہے رب العنس والجن ہے رب الحیوانات وہ جانوروں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے آپ کتنا کھائیں گے دو روٹی تین روٹی چھا روٹی پانچ کتنا کھائیں گے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اب میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک جلسے میں میں نے ایک ایسے مولانا کو دیکھا ہے جو ڈیڑھ کلو مچھلی کھا گیا ایک کلو بکرے کا مٹھن وہ بھی کھا لیا اور آدھا کلو سلاد بھی کھا لیا چشمدید گواہ ہو چشمدید گواہ اتنا بڑے بڑے تین چار تین بار اس کو چاول دیا گیا وہ بھی کھا لیا اور مزاق میں کھانا کھلانے والا جب اور دیرے لگا لیجئے تو کہتا ہے نہیں نہیں آج سفر لمبا ہے کر کے آیا ہو طبیعت میری ٹھیک نہیں آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا اتنا کھانے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میری طبیعت کچھ گڑبڑ ہے اس لیے آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اتنا کھاتے ہیں کتنا بھی کھا لیا پھر بھی کتنا لیکن میرا رب تو وہ ہے جو سمندر میں چلنے اور تہلنے والی وحیل مچھلی جو بڑے بڑے جہازوں کو بھی اولٹ دیتی ہے بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے جو ایک دن میں چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے چالیس ٹن مچھلیاں مردے اور یہ جو جانور ہے ہشرات الارض جو زمین کے جانور اور سمندر میں پھرنے والے جانور جو موت پھارتی ہے جتنے اس کے موں میں آ جائیں چالیس ٹن کھاتی ایک دن میں پر ڈے اس کی خوراک کتنی ہے چالیس ٹن میرا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے اور چالیس ٹن کھانے کا انتظام اس کے لیے بھی کرتا ہو روزانہ پرڈے دو روٹی اور تین روٹی کھانے والے انسان تجھے ضرورت پڑھ رہی ہے تجھے ضرورت پڑھ رہی ہے اپنے بھائی کی زمین کو غزب کرنے کی تجھے ضرورت پڑھ رہی ہے ناجائز مال کمانے کی تجھے ضرورت پڑھ رہی ہے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی جبکہ تیری خوراک صرف دو روٹی ہے تیری خوراک صرف تین روٹی ہے میرا رب تو چالیس ٹن گوشت کھانے والی مشلی کو بھی بھوکا نہیں سونے یاد رکھئے گا قرآن و حدیث پڑھئے آپ قرآن و حدیث پھر سن لیجئے دو حقوق ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق اللہ تیسری کوئی چیز نہیں ملے گی حقوق اللہ ون فورتھ ہیں اور حقوق اللہ تھری بائی فورتھ ایک بٹا چار حقوق اللہ ہے اور تین بٹا چار حقوق اللہ حقوق اللہ ون فورتھ ہے صرف چوتھائی اسلام کے اندر دو ہی حقوق ہیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ 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 کا حق صرف چوتھائی ہے اور تین حصے بندوں سے جڑے ہوئے ہیں بندوں سے اس کا مطلب سمجھ رہے ہو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا حق چاہوں تو ماف کر سکتا ہوں لیکن بندے کا حق میں ماف نہیں کروں گا اس کا مطلب سمجھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے نماز بہت ضروری ہے لیکن اگر چھوٹ گئی یا جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑ دی اللہ اگر چاہے تو ماف کر سکتا ہے یہ اللہ کی مرضی پر دیپینٹ ہے وہ چاہے تو ماف کر سکتا ہے بہت ضروری ہے نماز لیکن اگر آپ نے چھوڑ دی جان بوجھ کر ہی ترک کر دی اللہ چاہے تو ماف کر سکتا ہے یہ اللہ کی مرضی پر دیپینٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی یا کسی غیر مسلمی کی ہندو ہی کی یا عیسائی کی یا کرشن کی یا یہودی کی اگر ایک بالشت ایک بالشت اتنی ایک بالشت زمین پر اگر قبضہ کر لیا ہے اور اس کو اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے ایک بالشت زمین پر قبضہ کر کے اپنے مکان میں شامل کر لیا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کو ماف نہیں کرے گا سمجھ رہے ہیں نماز ایک بار ماف کر دے گا یہ میرا حق ہے میں چاہوں تو ماف کر سکتا ہوں چاہوں تو نہ کروں لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے ایک بالشت نہیں ایک انچ بھی اگر آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ دیا ہے تو اللہ اس کو ماف نہیں کرے گا نماز آپ نے چھوڑی تو اللہ ماف کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی بہن کی گالی دی یہ قبیرہ گناہ ہے اس کو اللہ ماف نہیں کرے گا قیامت کے دن جب تک کہ دنیا میں آپ کو آپ کے بھائی میں ماف نہ کیا ہو تو جاؤ بیٹا جاؤ ٹھیک یہ ہے سمجھانے کا سر سامنے ہی بیٹھ کر وہ پہلی سفنے اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری تم جیسے تین سو ساٹھ مولوی روز آنا آئے ہم ان کی نہیں مانیں تمہاری کیا مانیں گے تم تو کل کے لونڈے ہو یہ ہے ہمارا حال سسٹم دیکھئے آپ سسٹم تو سن رہے ہیں اس کو اللہ ماف نہیں کرے گا اس لئے حقوق العباد کا خیال رکھئے ظلم اللہ کبھی ماف نہیں کرتا اگر آپ نے کسی پر کیا جب تک کہ وہ ماف نہ کرے ہا جی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتہ حج کے دن نو تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے اے ہا جی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والو جاؤ آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک و ساف کر دیا ہے آج تم گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچھ ہیل ساف ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک و ساف ہوتا ہے جیسے وہ گناہوں سے بلکل پاک و ساف ہوتا ہے ایسی اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیا سارے گناہوں کو اس سے تمہیں پاک کر دیا اے ہا جی اپنے ملک میں جانے کے بعد اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے تم اپنے آپ کو سیاہ مت کر لینا جاؤ آج تمہارے اوپر سے گناہ مٹا دیے گئے ہیں اور تمہیں پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دیا گیا ہے اس کپڑے کی طرح کر دیا گیا ہے جس کو دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کا میل و کچل ساف ہو جاتا گندگی ساف ہو جاتی ہے تمہیں کپڑے کی طرح دھول دیا اور ساف کر دیا ہے جہاں فرشتہ یہ اعلان کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا مٹا دیا ایسے موقع پر بھی اللہ اس حج کے میدان میں بھی ان لوگوں کے گناہ نہیں مٹاتا ہے جو کسی پر ظلم کر کے حج کرنے آئے ہیں یا کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کر کے یا ایک دو بالش زمین کسی کی داب کر اس پر ظلم کر کے حج کے میدان میں پہنچے اور حج کرنے آئے جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی میدان میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا اپنا حق معاف کر سکتا ہے اللہ لیکن اگر آپ نے اللہ کے بندے کا حق مارا ہے تو جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں اس آدمی کی اگر آپ نے زمین دابی ہے یا اس پر ظلم کیا ہے تو اس کا اس کا اس کا ظلم ہم تھوڑی معاف کر دیں گے آپ نے ظلم اس کی اوپر کیا ہے یہ اس کا حق ہے وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں دوسرے کا نہیں اللہ کہتا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں لیکن میرے بندے کا مارا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں دنیا میں معاملے صاف کریے دنیا میں معاملے صاف کریے اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے کون پوچھتا ہے آپ اپنے علاقے کے ملہ اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں اس کے بینا جنازہ ہے ہی نہیں لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں کتنی بستیوں میں جاتا ہوں جنازہ سامنے پڑھا دیا اللہ اکبر ہو گئی اماز پڑھا دی گئی جنازہ چلا گیا لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتے داروں کو سامنے لاکر اس کے بیٹے اس کی اولاد کو سامنے لاکر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے اور جنازے میں صفحے لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کی اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا اگر ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرض دار تھا مرنے سے پہلے اس نے قرض دیا تو پھر اس کی اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہوگر اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے بات کا قرض میں ادا کروں گا جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرض میں ادا کر دوں گا اتنا اتنا روپیہ تمہارا قرض میں دے دوں گا جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کا معاملہ ایک آدمی مر گیا دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کی اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا کوئی معاملہ تو نہیں تھا اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتے دار یہ نہ کہیں کہ اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ سلم کا آخری وقت ہے اس دنیا سے جانے والے انتقال میں دو یا تین دن بات ہی رہ جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگو اگر میرا کسی کی اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے تیامت کی دن میں نہیں دے سکتا انتقال سے دو تین دن پہلے لوگو اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ دو تین وہ مجھ سے لے ایک صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے تین درہم ہیں آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ نے ایک صحابی کو حکم دیا کی تین درہم اس کے عدا کر دیے جائے اس صحابی نے اسی وقت ان کے تین درہم دے دیے آپ نے فرمایا لوگو جب میری روک سے انصری سے پرواز ہو جائے جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض عدا کر دیا جائے اس کے بعد میرا جنازہ پڑھا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے مجھے غور کیجئے میرے بھائیو یہ وہ بستی کہہ رہی ہے جس کے لیے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہر نماز کے حرازان کے بعد اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا کوئی کرز تو نہیں تھا جواب کئی سے نہیں ملا سب سے پہلے ابو بگر صدیق حضرت علی نے پڑی مسئلہ یاد رکھنا اللہ کے رسول کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی حجرے میں تھے ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے پڑھتے گئے پہلے ابو بغ صدیق نے پڑھی پھر عمر فاروق نے پڑھی پھر عثمان غنی نے پڑھی پھر حضرت علی نے پڑھی پھر ایک ایک صحاب آب آتے گئے پڑھتے گئے ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے نکلتے جاتے یہاں تک کی بات میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سلاشت میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ کو تقریبا آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آور انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا مٹی آپ کی ہو جاتی ہے تو حضرت ابو بغ صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے لوگو اگر نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا قرض کسی کی اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے لیکن ابو بغ صدیق دو سال حضرت عمر فاروق کے پورے دس سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آگر لے لے حضرت عمر فاروق کے دس سال کی خلافت میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا حضرت عثمان غنی کا جب زمان آیا تو بارہ سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے قرض لے لے میں نبی کا قرض دینے کیلئے تیار ہوں لیکن بارہ سال تک عثمان غنی کے زمان میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا ذرا اندازہ لگائیے کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ پہلے خود اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا قرض میرے اوپر ہے تو لے ایک اٹھتے اور کہتے کہ میرے تین دیرہ میں آپ نے دلوا دیئے پھر کوئی نہیں ملا اب بگر صدیق نے دو سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا عمر فاروق نے دس سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کی اوپر تو مجھ سے لے لے لیکن بارہ سال تک کسی نے کوئی میرے بھائیو یہ معاملہ بڑا جی وہ غریب رہتا ہے آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے حقوق اللہ اللہ معاف کر سکتا اپنا حق لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا اگر کسی نے کسی سے قرض لیا تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دیں کیونکہ نماز بیکار ہو جاتی روزے بیکار ہو جاتے ہیں حج بیکار ہو جاتا ہے حج اسی لئے فرمایا کہ قرضہ لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے قرضہ لے کر قرمانی آپ کر سکتے لیکن ایک وعدہ کیجئے قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ ایک مہینے میں میں آپ کا قرضہ دے دوں گا آپ مجھے بارہ ہزار پندرہ ہزار روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کوئی اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ دان ہی کر پائیں گے تو قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے تو ایک مہینہ دو مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے کیونکہ قرضہ دار پر حج ہے ہی نہیں قرضہ پر حج نہیں حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو من استطا الہی سبیلہ جو ان استطا الہی سبیلہ اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو تو حج کرو اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں استطاعت نہیں تو آپ حج نہ کریں کتنی بری عادت کہاں سے کہاں نکل گیا یہاں پہنچ گیا میں تو میں کہیے رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے دشمنوں کو نہیں لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھئے وہ اپنے دوست و دشمن سب کو کھلا مومن و کافر سب کو کھلاتا ہے یہ ہے رب العالمین